نوزکار سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابسار شرما اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلے شوراج انڈیا کی بات میں تین مددوں کی چرشہ مددہ نمبر ایک آخر پردھان انتری نریندر مودی نے پارٹی کے نیتاؤں سے ایسا کیوں کہا کہ مسلمانوں پر انرگل بیان نہ دیں اور فلموں کے بوئیکوٹ کو لے کے جو غیر پراسنگک مددے ہیں اس پر ٹپنی کرنا بند کیجئے کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں مددہ نمبر دو راہول گاندی کی بھارت جڑو یاترہ بنام پردھان منتری کی ایک دن کی روڈ شو میڈیا کا دورہ چہر تر سامنے اُبھر کر آیا ہے ہم اس کی بھی چرچہ کریں گے اور مددہ نمبر تین جو شاید آج کا سب سے جھولنت مددہ ہے ہماری مہلا پہلوان جو دیش کی آن بانشان ہیں وہ سڑک پر ہیں آروپ لگا رہی ہیں بھاچپا سانسد اور کشتی سنگ کے عدیقش بریج بھوشن سنگ پر یونت پیڑن کا وہ بریج بھوشن سنگ جس کا اتحاس آپرادھک بھی رہا ہے مگر موڈی جی چپ ہیں سمرتی رانی چپ ہیں یہ مددہ اٹھائیں گے شروعات ہم کرنا چاہیں گے پردھان منتری ناریندر موڈی کے اس بیان سے جو انہوں نے راشتریہ کارکارینی میں کہیے دلچسپ بات یہ ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے آپچارک طور پر یا ساروجنک طور پر یہ بیان نہیں دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں آپ اناف شناب بیان نہ دیں اور بے شک ان کا ووٹ نہ ملے مگر پھر بھی ان سے سموات قائم کریں پارٹی کے ان نیتاؤں کو بھی نصیحت دی گئی جو فلموں کو بوائکورٹ کو لے کر اعلان کرتے ہیں پردھان منتری کا کہنا تھا کہ کچھ نیتاؤں کو لگتا ہے کہ یہ بیان بازی کر کے وہ نیتا بن جائیں گے تو موڈی جی کے ذہن میں چل کیا رہا ہے؟ کیا ہے اس خبر کا پنچ؟ شروعات کرتے ہیں اور ملے جی سے ابھی سار میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں مجھے ایک پرسنگ یاد آ رہا ہے بس ایک لائن کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ پرگیا سنگھ تھاکور جی کے بھارے میں موڈی جی نے ایک بار ایک بیان دیا تھا اور کچھ ہی دن کے بعد پتا چلا کہ بھارتی جنتا پارٹی نے بھوپال سے ان کو اپنا امیدوار بنا دیا ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو لے کر؟ تو کہنا کچھ کرنا کچھ بھاشا آپ بتائیں کیا ہے اس مدے کا پنچ؟ دیکھیں میرا ماننا تو صاف ہے کہ یہ تقریباً اسی طرح سے ہے جیسے جو کہاوت کہی جاتی تھی کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو موڈی جی اور ان کی پوری ٹیم اور کرناٹک خاص طور سے یاد رکھئے کہ جسے سمیں وہ بول رہے تھے اس سمیں ان کے کارکرتا کرناٹک میں اسی طرح کا کہر برپا کر رہے تھے اتر پردیش میں اسی طرح سے ان کی چنی ہوئی سرکار مسجد کو گرا رہی تھی ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن وہ میسیج دے رہے ہیں اور میسیج پبلک میں کسی بھی ان آروپی کو بلا کر سامنے نہیں بول رہے ہیں آخر کیوں بند کمرے میں بول رہے ہیں موڈی جی راز کھولیے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ انتراشتری اس سمودائے میں دیکھتے ہیں اس مددے کو لے کر بھارت کی ساخ پر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے جب بھارت کے دھنہ سے چاہے وہ اڑانی ہو امبانی ہو یا لالا رامدے ہو ان کے بزنس انٹریس پر اثر پڑتا ہے مددپور میں تب اچانک بھاچپا حرکت میں آ جاتی ہے تو انتراشتری سمودائے کیلئے کہیں یہ بیان تو نہیں دیا گیا ہے اور دوسری طرف چناؤ آتے ہی کہیں یہ دوبارہ اگر تو نہیں ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ نفرت کا سودا اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت سیمت ہوتی ہے آج آپ کو فائدہ دے رہا ہے راجنیتک طور پر کل کو آپ نقصان جھیلیں گے تو چلی چرشاو کا آگے بڑھاتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے بھاشاہ کی جو پردھان منتری نے بات کی اس کی پوری نمائنگی بھاچپا کے تین بڑے نیتہ کرتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی ان کے ڈھیرو بیان جسے ہم ولف وسلز یا ڈاگ وسلز کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں مکہ منتری آدھتنات اسی فیصدی منام بیس فیصدی یا پھر دیش کے گرے منتری آمیت شاہ جو ہیماچل میں جا کر بے وجہ بابری مسجد مندر اس کو ایک طرح سے چھیڑتے رہتے ہیں تو دکھت یہ ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ بھڑکاؤ بیان تو پارٹی کے تین سب سے لوگپریہ نیتہ دیتے ہیں تو پردھان منتری کیا کہہ رہے تھے نہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ اس کا connection میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ بی بی سی نے جو documentary بنائی ہے جس کو لے کر کافی ہنگامہ ابھی چل رہا ہے بھارت میں گجرات میں دو ہزار دو میں جو بڑے پیمانے پر قتلے آم ہوا جس میں دوبارہ سے سوال اٹھا ہے تو یہ ساری چیزیں connected ہیں کہ اس سمیں اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہو انتراشتی چھویس ادھارنے کے لیے موڈی جی کو بولنا پڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں چناؤں کے سمیں اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا بہت صاف ہے کہ تمام لوگ بہت سنیوجت ڈھنگ سے جس میں رسز پرمکھ موہن بھاگوات کا بھی جو بیان ہے کہ مسلمان کیسے رہیں گے تب وہ سویکار ہوں گے یہ ساری چیزیں دوسرے ڈھنگ کا پولٹیکل ویتان پیدا کر رہی ہیں اور اس میں سو فیصیدی آپ مان کے چلئے کہ جس طرح سے جو بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے جس نے ایک دوسرے ڈھنگ سے ایک alternative notion پیدا کیا ہے کہ جو بہت ہو گیا divide کرنا بہت ہو گیا divide کرنا آپ جوڑنے کی ضرورت ہے اس کا اثر بھی کہیں اگر پردھان منتری پردکھائی دی رہا ہے ارمیلیج جی دیکھیں بھارتی جہتا پارٹی کی جو چناوی مشینری ہے پچھلے آٹھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جب تک آپ 80 فیصدی بنام 20 فیصدی کی بحث نہ چھیڑیں اور یہ بحث پردھان منتری کی طرف سے شوڑی جاتی ہے شمشان قبرستان یا پھر آپ کو یاد ہوگا بھی حال کے گجرات کے چناووں میں انہوں نے کانگریس کو آتنکوادی سمرتک بتا دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ آتنکواد پر نرم اس لیے کیونکہ وہ ایک وشیش سمودائے کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بیان کون دے سکتا تھا تو کہنے کارتھی ہے یہ تو آپ کی راجنیتی کا حصہ ہے آپ یوٹرن کیسے لے رہے ہیں اس پر یا یہ بھرامک ہے ابھی سار میں تھوڑا آپ کو historical جو ایک پریپرکش ہو سکتا ہے رسس کا اس کو آپ کے درشکوں کے لیے شوطاؤں کے لیے ریکھانکت کرنا چاہتا ہوں کہ گرو گلوکر جب رسس کے چیف تھے لمبے سمیہ تک وہ رہے ہیڈگوار صاحب کے بعد وہی بنے تھے تو جو رسس بولتا تھا رسس وہی کرتا تھا جنسنگ جو بولتا تھا وہی وہ کرتا تھا لیکن بالا صاحب دیورس کے جمانے سے جب وہ بنے اور مانا یہ جاتا ہے جو بھی رسس کے اچھے ہسٹورین ہیں وہ مانتے ہیں کہ بالا صاحب دیورس وہ رسس چیف تھے جنہوں نے سچمچ رسس کو اور اس کی جو پولیٹیکل ونگز ہیں پولیٹیکل ونگ اور سوشل ونگز ان کو انہوں نے ایک بڑا فلک دیا اور وہ جو بڑا فلک ہے اسی کے کارن آپ جانتے ہیں کہ اجدھیا کا پورا کا پورا ابھیان شروع ہوا یعنی پالنپور کا جو ریلیشن تھا وہ بھی آؤٹکم ہے اسی نئے کنسپٹ کا جو بارہ صاحب دیورس کے سمیں آیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے آر ایس ایس کی ہسٹری میں کی یہ جو بولتا ہے اس کا اُلٹ کرتا ہے یعنی سو موہ سے بولنے والا ایک سنگٹن جس کے پاس سہستر موہ ہیں سو موہ ہیں اور اس سے الگ الگ آوازوں میں بولنے والے موہ ہیں میں ایک چیز آگ کر رہا ہوں اس کا آپ جواب دیجے گا میں یہ کہہ رہا ہوں مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں پشلی کچھ دنوں سے ایک بلو بیک بھی ہو رہا ہے انتراشتری طور پر بھارت کی ناک کٹ رہی ہے نپور شرما ماملے میں میڈلیس میں جس طرح کا آؤٹریج ہوا اس کا اثر ہمیں یہاں پر یہ ہوا کہ ویدیش منترالے کو نپور شرما کو فرنجی ایلیمنٹ بولنا پڑا تو یہ بھی تو اثر ہو رہا ہے تو آپ ہی جو ترک دے رہے ہیں اس کی زمین کمزور دکھائی دیتی ہے نہیں یہ بہت سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ریسے نے جو بھاشا اپنی رائنیتک بھاشا جو ایڈاپٹ کیا ہے وہ کئی بار عجیب عجیب چیزیں کہیں گے لیکن کریں گے بس کے ٹھیک الٹا لیکن جو آپ جو سوال پوچھنا ہے وہ دراصل وہ ایک پرائیگمیٹک پالو ہے پرائیگمیٹک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ سرکار میں ہے جب وہ سرکار میں نہیں تھے تب ان کے پاس ایسی کوئی جواب دے ہی نہیں تھی آج ویدیش میں جیسے آپ نے بی بی سی کا جکر آپ نے کیا بی بی سی کی ڈاکومنٹری کا اب یہ آگئی اب پوری دنیا میں یوروپ میں تمام جگہ حل لامچہ ہوا ہے تو ایسی ستیتی میں سرکار کئی بار دباؤ میں آ جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ انتراشتری فلکبر انہیں لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ جو نفرت کا سودہ ہے اس کے ایک عمر ہے اس کے بعد اگر میں اسے ضرورت سے زیادہ کھیچوں گا تو میں کیسی ویراست کا چہرہ بننا چاہتا ہوں نفرت کی ویراست کا کیا پردان منتری کے مند میں آتم منتھن نہیں چل رہا ہے بہت بہت زبردست آتم منتھن آپ کروانا چاہ رہے ہیں آپ کی صد اچھا کو سلام لیکن ہم جتنا جانتے ہیں 2014 سے لے کر ابھی تک اور یہ بہت دن کی بات نہیں ہے گجرات الیکشن میں میں وہیں تھی اسی زمین پر تھی جہاں پر موڈی جی اور ان کے پری اگریے منتری بول رہے تھے کہ یہ تالہ نہیں کھلنا چاہیے دیوار ایسی رہنی چاہیے نہیں تو یہ لوگ ادھر سیدھر آ جائیں گے مسلم آبادی کو ایڈریس کر رہے تھے یہ سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات بہت شاہ بلکس بانوں کے گناہگاروں کو رہا کرنا ٹھیک چناؤوں سے پہلے اور یہی نہیں ایک دنگائی کی بیٹی کو ٹکٹ دینا یہ سب بی جے پی کر رہی تھی سب کر رہی تھی اور کرے گی میں آج آپ سے اس پروگرام میں لکھ کے دیتی ہوں کہ جن نو راجیوں میں چناؤں ہونے ہیں ان میں آپ لکھ کے لے لیجے بی جے پی اسی پہ کھیلے گی اور کرناٹک میں اس کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے اگر مسلمان کو وہ دانو نہیں دکھائے گی تو اس کے پاس کھیلنے کے لیے نہیں ہے لیکن یہاں یہ سمجھئے آپ ابھی سار جس ڈاکیمنٹری بی بی سی نے جو ڈاکیمنٹری فرم بنائی ہے اس پر بریٹین کی سنسد میں چرچہ ہوئی یعنی یہاں تو آپ میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے لیکن انتراشتی میڈیا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور دوسری بار پتھان کو لے کے جس طرح کی نیگیٹیو کوریج آپ کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہوئی ہے اس میں بھی تو تھوڑا مکھن مارنا تھوڑی چیزیں پیچ اپ کرنا تھوڑا رنگ روگن کرنا لیکن بنیاد میں میں کہہ رہی ہوں چیلنج کرے ہوں یہاں سے کہ اگر آپ کا آتمنتھن والا ماملہ ہے ایک بار پبلیکلی صرف پرگیا تھاکور اور نیروتم مشرا کو بھلا کے ڈاڑ دیتے اور میسیج دیتے کہ آپ یہاں سنسد میں نہیں بیٹھیں گے کارکارنے میں بیٹھیں گے میں اس بحیس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ نے پتھان کا ذکر کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی اجانتا پارٹی ہو ان کے بھڑکاؤں نیتا ہوں پردھان منتری کو کہیں نہ کہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کی جو ہندی فلم انڈاستری ہے آپ کی صوفٹ پاور رہی ہے میری کچھ لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے اس وقت ہندی فلم انڈاستری میں ایک ڈر سمایا ہوا ہے کہ ہم کیا کہہ دیں گے کیا دکھا دیں گے اس سے ہماری ایسی تیسی ہو جائے گی اور اورنج بین ہو گیا ہے اور اورنج بین ہو گیا ہے اور اورنج بین ہو گیا ہے میں نے تو دیکھئے آج کے میرا جو پسندیدہ میرا پاس ٹائم ہوتا ہے نا میں ساٹھ ستر کی دشک کی فلمیں دیکھتا ہوں اسی کی دشک کی فلمیں بیٹھ کے گھر میں دیکھتا ہوں بلاک ان وائٹ فلمیں دیکھتا ہوں میں ان فلموں کے سمبادوں کو دیکھتا ہوں میں جانے بھی دو یاروں دیکھتا ہوں ایسی سٹائر میں رام تیری گنگا میلی میں پنڈتوں پر ٹپنی جو کی گئی تھی اس کا ذکر دیکھتا ہوں آج آپ وہ کریں نہیں سکتے ہیں آپ وہ سب ختم کر رہے ہیں وہ سوفٹ پار کو ختم کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہ یہ آبھاس تو ہونا چاہیے آپ یہ جو چلا رہے ہیں آپ دیش کو برباد کر رہے ہیں دیش کی سوفٹ پار کو برباد کر رہے ہیں آپ بہت پوزیٹیو دنگ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارا معنی ہے کہ یہ جو سافٹ پاور جی سے کہتے ہیں اس کو ڈیمولش کرنے کی پوری ایک سوچ ہے اور یہ سوچ یہ ہے کہ ہم بالی ووڈ کو ختم کریں اور ختم کر کے اس کو نویڈا یا کہیں بھی اور جگہ یا بھوپال اس کو کھڑا کریں اور اپنے ڈھنگ کا سینیما ہو اور نفرتی سینیما ہو نفرتی سینیما ہو سیکلوزم ختم کر رہے ہیں تو وہ جیسے آپ جس دور کی بات کریں دلیپ کمبار آج ہوتے تو کیا وہ ایک سٹار بن پاتے کیا سوال ہی نہیں ہے میں کچھ اور کہتا ہوں میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں ایک زمانہ تھا جب شہرک آمیر سلمان یہ تینوں مسلم ہیں آج آرین راہل اس طرح سے ہمیں پریم اس طرح سے انہیں دیکھا مگر آج انہیں محض ان کی پہچان کو ایک مسلم ایکٹر تک سیمت رکھ دیا گیا اور دیکھیں لوگ جانتے بھی تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی کوئی سوستہ نہیں تھا کہ مسلمان ہندو کے روپ میں لیکن انڈسٹری میں لیکن انڈسٹری میں ایک معاملہ تھا تھوڑا سا مجھے آلوچناتما کی اٹیپنی کرنے دیجئے اس دور کے بارے میں بھی کہ بہت سارے مسلم جو ایکٹرز تھے ان کو اپنا نام بدلنا پڑتا تھا دلیپ کمار کرنا پڑتا تھا لیکن مت بھولیے کہ وہ پورا کا پورا جو فلم انڈسٹری اس دور کی ہے وہ پروگریسیب کلچرل مومنٹ جو تھا اس دور کا پی ڈبلو اے اپٹا اس دور کے جو پڑے سٹالورٹ تھے آٹ اور آٹ اور لٹریچر میں ان کی پریشت بھوم ہی اس کے پیچھے تھی اور جس کی وجہ سے بالی ووڈ بیلڈ ہوا چلیے اور اب رکھ کرتے ہیں دوسرے مددے کا پردھان انتری ناریندر موڈی ایک دن کے روڈ شو کیلئے نکلتے ہیں اور پورا میڈیا جو ہے وہ بورا جاتا ہے تمام میڈیا میں جو پاپا کی پریان ہیں میڈیا کی جو پترکار ہیں وہ اسے احتحاسک ماننے لگتے ہیں یہ تک اعلان کر دیتے ہیں کہ بھاچپا جو ہے چناب جیت گئی مگر سمانان تر طور پر ایک ویقتی تین ہزار کلومیٹر چل چکا ہے ہر مائنے سے اس کے راجنیت ایک مائنے ہیں مگر اس یاترہ کو یعنی بھارت جوڑو یاترہ کو سوائے بدنام کرنے کے میڈیا نے کچھ نہیں کیا ہے کیا ہے اس مددے کا پنچ بھاشا آپ سے شروعات کرتے ہیں دیکھیں میں اس کو بلکل دوسرے دھنگ سے دیکھتی ہوں مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کا اثر دو دھنگ سے پڑا موڈی جی سڑک پر اترے میڈیا ان کی پریے میڈیا وہاں پر موجود تھی جو اپنے بلکل تیش شدہ رول کے حساب سے پہلے سے چلا رہی تھی کہ دلی کی جنتہ پگلا گئی ہے موڈی جی کے سمرتن میں لیکن آپ دیکھیں کہ بھارت جوڑو یاترہ کی وجہ سے پہلا چیز ہوئی پہلی چیز ہوئی کہ موڈی جی سڑک پر اترے اور دوسری طرف اسی دن اور اس سے ایک دو دن بعد میں مجبورن ہی سہی اسی پگلائی میڈیا کو راحل گاندھی کو فوٹیج دینا پڑا اور اس کی خبر کو دوسرے دھنگ سے توڑ مڑوڑ کے ان کے بھپکش میں پیش کرنے کی ساجش کرنی پڑی ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مدنے پر میرا پنچ یہ ہے کہ جو دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ چنا ہونے والے ہیں نا میڈیا جس طرح سے کوریج کرنے والی ہے اس کی محض ایک جھلک ہے وہ ایک دن وپکش پوری طرح سے میڈیا سے غائب ہو جانے والا ہے پردھان منطری ایک دن کے لیے اترے اور اس سے پتہ چلنے والا ہے کہ یہ چناف دوہزار چوبیس کا لوگ سوہ چناف آزاد بھارت کے اتحاس میں جتنے بھی چناف ہوئے ہیں بیلنس کے لحاظ سے سب سے ایم بیلنس چناف ہونے والے ہیں وپکش پوری طرح سے غائب ہوگا اور ہر جگہ موڈی موڈی اور موڈی اور ملیشی آپ کا کیا پنچ ہے اس مددے پر امیسار میں آپ سے سامت ہوں اور پنچ بتانا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ بھئی یہ نتھنگ نیو اور اس کا اثر یہ پڑھنے والا ہے پارلمنٹ کے الیکشن پہ کہ جو ہارنے کے لیے تیار دل ہوگا اس کو تھوڑا بہت کبرج وپکش کے کھیمے سے اسی کو تھوڑا بہت مل جائے گا لیکن جو مقابلہ کرے گا اس کو بلکل بلیک آؤٹ اس کو کچھ بھی کبرج نہیں ملے گا یہ استطی رہے گی اور وہ ابھی کے جو حالات ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں ارمیلیش جی اس پورے ایک دن میں جو میں نے توفان دیکھا تھا توفان شبد ہونا چاہیے سارے اینکرز وہ اترے ہوئے تھے سڑک پر سب ہی اینکرز ریپبلک آج تک ای بی پی نیوز سب میدان میں تھے اور میں دیکھ رہا ہوں دنیا دیکھ رہی ہے کہ وپکش کا نیتا جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہے جو فزیکلی اپنے آپ میں اتنا چالنجنگ ہے شاری طور پر چالنجنگ ہے خود یہ سرکار کہتی رہتی ہے کہ بھائیہ سرکشا کا خطرہ ہے راہول گاندھی کشمیر میں پرویش کرنے والے ہیں اس کے خلاف اتنا زبردست پروپیگانڈا دیکھیں معاف کیجے کہا یہ کہنے کے لیے آپ نے یہ بہت مہتپون سوال ایک غلط آدمی سے پوچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی پورم میں تب ہی دیکھتا ہوں جب میرے پاس کوئی سارتھک کام نہیں ہوتا ہے سب کی وہی حالت ہے بائی چانس جس دن یہ شو رہا ہوگا اس دن میں کوئی اچھا کام میں پھنسا رہا ہوں گا میں نے بلکل نہیں دیکھا میں کچھ چینلز دیکھتا تھا ہندی کے لیکن اب وہ بھی نہیں دیکھتا میں صرف بیدیشی چینل دیکھتا ہوں یا انگری جی کے ایک آج چینل دیکھ لیتا ہوں لیکن میں ڈیڈی کبھی نہیں چھوڑتا جو بلکل شد سرکاری چینل ہے کیونکہ اس پر نیوز آ جاتی ہے تو ہمیں اس سے مطلب رہتا ہے چاہے سرکار کی کتنی باعث کیوں نہ ہو اب جہاں تک اس پرشن کا سوال ہے اب اس آر میں بتاؤں کہ یہ جو میڈیا کا کریکٹر ہم لوگ کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں ہر ہفتے کرتے ہیں کیسے یہ میڈیا روانڈا جو ریڈیو ہے اس کے طرز پر کام کر رہا ہے خاص کر ہندی کے اور انگری جی کے بھی کچھ چینل کچھ چینل اور یہ بہت خطرناک استطیع ہے کی آپ ایک نیشن کی بات کرتے تھے اب آپ کہیں گے ایک پارٹی پھر آپ کہیں گے ایک نیتا پھر آپ کہیں گے ایک کلچر پھر آپ کہیں گے ایک درم نہیں ہو رہا ہے بھائی یہ تو ہو رہا ہے تو وہی ہے کہ ایک ہی کو دکھاؤ کسی اور کو نہیں ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ اس دن تو میں وہیں تھی درشنارت جو ٹیم کھڑی تھی اس کے ساتھ تھی وہاں پر آپ ترجہ نہیں تھے بہت ضروری تھا گھٹنا ہو رہے ہیں جب ہم بھارا جوڑو یعترا جاتے ہیں تو یہاں بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لئے تو میں خالی یہ کہنا چاہوں گی درشکوں کو جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا نیوزکلک کے درشک بھی خبر دیکھ رہے ہوں گے ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہوں گے آدھے کلومیٹر کا پورا کپورا کھل تھا چھک ہے آدھا کلومیٹر آپ کلپنا کیجئے آدھا کلومیٹر اور اس کی اس اسٹریچ میں جس طرح کا ڈراما مطلب میڈیا دکھا رہا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کہ لوگ بول رہے ہیں کہ لوگ پگلا گئے ہیں لوگ اتاولے ہیں اور تین لائن کی بھیڑ تھی آدھے کلومیٹر میں تین لائن کی بھیڑ ہم نے بھارہ جوڑو یاترہ بھی دیکھی ہے وہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح کی بھیڑ تھی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے پرسیپشن آودھارنا جھوٹ پھیلانا ہوتا ہے کہ موڈی جی آج جنتہ سے مخاطب ہیں جنتہ کے بیٹھ جا رہے ہیں اور یہ مہا منتر دیکھیں آپ کیا چلا سارے خبروں میں دو ہزار چوبیس کو جیتنے کے لیے آج موڈی جی نے دلی کی سڑک سے مہا منتر پھوکا تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنا شرمناک گھٹنا ہے اس کو اگر آپ کلوس جا کے محسوس نہیں کریں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا پیشہ کہاں تک گر چکا ہے اور کیسے اسکرپٹ آتی ہے بڑی مجدار ہے میں نے پانچ اینکرز کو دیکھا پانچوں اینکرز تقریباً ایک ہی ڈھنگ سے ڈسکس کر رہی ہیں کہ ایک نے کہا کہ ہم مہا منتر چلائیں گے دوسرا کہہ رہا ہے کہ لوگ پگلائے ہم چلائیں گے تو یہ جو سارا بندر مارٹ ہو رہا جو ٹول کٹ آتا ہے ہاں آپ زمین پہ تھیں آپ زمین پہ تھیں اور آپ نے اس بات کی تصدیق اور پشٹی بھی کی میں آپ کو بتا دوں کئی نیوز چینلز کے شیرشک بھی ایک سے تھے اور میں نے باقاعدہ اس پر شو بھی کیا تھا ایک سے باتیں کر رہے تھے ایک سے تھم نیلز تھے ایک سے کارکرموں کی شیرشک تھے جس سے پتہ چلتا ہے کس طرح کی منٹل بینکرپسی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل تیار ہو کر آتا ہے اور سب لوگ برسا پہ ایسے ایسے دیکھتے رہتے ہیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے کہاں سے کیمرا جائے گا ٹھیک ہے ایک طرف تو یہ مدہ ہو گیا کہ بھائی آپ وپکش کو نہ دکھاؤ مگر اگر آپ ایک اور گھٹنا کو اس سے جوڑ کے دیکھیں تو دو گھٹنائیں ہوئی ہیں پہلا آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے ججز کو لے کر سرکار کی رائے جس میں ایک جج کی نیوکتی پر اس لیہا پتی سرکار جت لاری ہے کیونکہ انہوں نے پردھان منطری کی آلوچنا کی پھر آپ کو یاد ہوگا نئے آئی ٹی رولز آ رہے ہیں جس میں ایک سرکاری ایجنسی یہ تیہ کر سکتی ہے کہ کسی کارکرم کو یوٹیوب سے جو ہے سرکاری فیکٹ چیکر وہ ہٹا دے یہ جو دونوں گھٹنائیں ہیں نا آلوچنا کو لے کر یہ سرکار کس طرح سے پیرنوئیڈ ہے کس طرح سے گھبرائی ہوئی ہے یہ اور راہل جو کی ویروت کا سور ہے اس سے دبائے جائے یہ دونوں سمانہ انتر چیزیں جب چلتی ہیں وہ اس کا ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جس سرکاری سنستہ کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا دائیت اور اس کا ایجنڈا ہی یہ نہیں ہے اس کا کام ہی یہ نہیں ہے اس کا کام اس کے کام کا کیا نہیں دھا رہا ہے شروع سے اس کا بقیدے بنا ہوا ہے یہ کیا بولتے ہیں کی اس کے کاریبار کیا ہیں ہر سنگٹن کا ایک کاریبار ہوتا ہے ویل ڈیفائنڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ پریس کے ساتھ سمباد رکھنا اس کو خبریں فیڈ کرنا گورنمنٹ کی سرکار اور پریس کے بیچ میں سیتو کا کام کرنا بریز کا کام کرنا پلس مانتہ دینا پترکاروں کو ایکریڈیشن یہ اس ایجنسی کے کام ہے میں بتا دوں پریس انفرمیشن بیورو کیا اور علیجی بات کر رہے ہیں اور پی آئی بی کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کوئی اخوار میں ٹیلیویزن میں ریڈیو میں ویب سائٹ میں نیوز پورٹل پر کیا خبر چھپ رہی ہے اس کو وہ جانچ کرے دیکھیں ایک سکتہ پریس کونسیل آف انڈیا جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ کہاں گلت ہوا ہے اس پر اگر کمپلین جاتا ہے تو اس پر وہ بھیج سکتا ہے کہ آپ اس پر آپ کا کیا کنا ہے میں بہت زیادہ بھٹکانا نہیں چاہتا ہوں پی آئی بی والے بحث میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اس کو اٹھانے کا مقصد میرا بھاشا یہ تھا کہ دیکھیں آلوشنا کے سور کو دبایا جائے ویروت کے سور کو دبایا جائے جو ایک لوگتنطر کا حصہ ہوتے ہیں بلکل صاف ہے ابھی سار اس سمیں ہم دوہزار تیس میں ہیں ہم نے میڈیا کا حال دیکھا ہر بار ہم میڈیا پر جانبوچ کے کیوں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگتنطر کا کھمبہ ہے آخری ریسورٹ ہے جہاں پر وپکش جو کچھ بھی کر رہا ہے صرف وپکشی نہیں ابھی سار اور ملے جی مجھے لگتا ہے کہ جو جنتا کے مددے ہیں ہم نے دیکھا کہ اوکس فائم کی ریپورٹ آئی جس نے بتایا کہ اکیس ارب پتیوں کے پاس اتنی سمپتی جتنی ستر کروڑ بھارتیوں کے پاس ہے ایکویشن دیکھیں آپ لیکن یہ خبر میڈیا سے گائب ہے اور اگر جو میڈیا دے بھی رہا ہے اسے بھی کنٹرول مطلب آپ ہر جگہ صرف اپنی ستوٹی سننا چاہتے ہیں اور آپ کو در ہے کہ نیچے سے جو ویروض ہے اس کو آنے والے دن میں کیسے دبائیں گے دو ہزار تیئس میں نو راجع میں چنا ہوئے بھاشا اس پر بھی ایک کاؤنٹر ایک کیمپین چلا کہ جو ویدیشی ایجنسیاں ہیں وہ بھارت کی چھوی خراب کرنے کے لیے اس طرح کی ریپورٹ پیش کرتی ہیں اس طرح کا انڈیکس بنایا جاتا ہے تو بھائیہ آپ یہ بتائیے sdi to united nation organization بناتا ہے اس کی UNDP بناتی ہے sdi کا انڈیکس تو اگر human development انڈیکس میں بھی انڈیا 131-132 ہے تو آپ کیا کہیں گے اب میں بھاشا نے ایک چیز کا ذکر کیا کی میڈیا کو جس طرح سے پیش کرنا چاہیے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو آج کا تیسرا وشو ہے تیسرا وشو ہے کونسا ہمارا ہماری جو مہلا پہلوان ہے جنہوں نے olympics میں middle لیا commonwealth games میں middle لیا nation games میں پرشم لہر آیا آج وہ سڑک پر ہیں پردرشن کر رہی ہیں بھاجپا سانسد بریج بھوشن شرن کے خلاف اور آروپ لگا رہی ہیں یون اتپیڑن کا مگر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا نے کہیں پر بھی بھاجپا سے سرل سوال نہیں کیا کہ بھائی آپ کا تو نعرہ تھا نا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیا ہوا اس نعرے کا موڈی جی خاموش کیوں ہیں کیا ہے اس مددے کا پانچ شروعات ہم کرنا چاہیں گے بھاشا کے ساتھ میرا سپشٹ ماننا ہے کی موڈی جی کی جو چپی ہے تیسرے دن تک جو چپی بنی ہوئی ہے اتنے گمبیر آروپ لگانے کے بعد سوری ایک بار دوبار ریپیٹ کریں میرا بلکل صاف ماننا ہے موڈی جی کی جو چپی ہے اور موڈی جی کی پوری ٹیم کی جو چپی ہے تین دن ہو گئے ہیں تیس سے ادھک پہلوان مہیلا پہلوان اور پوروش پہلوان اترے ہوئے ہیں کشتی میں اولمپک میں میڈل جیتے ہوئے ہیں اس کی چپی بتا رہی ہے کہ موڈی جی اور ان کی پوری بریگیڈ کسی نہ کسی روپ میں جو بلاتکاری سنسکرٹی ہے جو یون اتپیڑن والی سنسکرٹی ہے اس کو مون سوکرتی دے رہی ہے ورنہ یہ اسمبھاؤ ہے کہ اس طرح کی چپی اتنی خطرناک چپی وہ برقرار رکھیں ہریانہ کی اپنے منتری کو جس کو استیفہ دینا پڑا ہے سپورٹس منتری سے وہ دوسری پت پر موجود ہے بریش بہوشن کا موجود ہونا شرمناک ہے موڈی جی پر سوال ہے ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کی رائے اس مدنے پر میرا پنچ یہاں پر یہ ہے بھاشا کہ جب جوابیں ختم ہو جاتی ہے آپ نے سندیب سنگھ کا ذکر کیا ہریانہ کے کھیل منتری بریش بہوشن شرن کا ذکر کیا یہ نہ بھولیں رام رہیم جیسا بلاتکاری پرول پر رہا کرتی ہے بھاجپا ایک بلاتکاری ایک ہتھیارہ ایک چناف جیتنے کیلئے آج کی تاریخ میں محلاؤں کے خلاف اپراد کرنے والے لوگوں پر بھاجپا جس طرح سے چپی ساتھی اور کئی معاملوں میں ان کے ساتھ چلتی دکھائی دیتی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جب جواب دی ختم ہو جائے اور اس دیش میں ستہ کے پرتی جواب دی اب ختم ہو جکی ہے اس مددے پر آپ کا کیا پنچ ہے ارمیلیج جی ابھی سار میں سمجھتا ہوں کی اگر اپوزیشن کا کوئی ویکتی یا عام سماس سے کوئی ویکتی جس کی کوئی رائنیتک سب بددتہ نہیں ہے ہلکے پھلکے بھی اس پر آروپ لگتے ہیں تو پھوراں بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکاری پکش جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو تتکال استحفہ دینا چاہیے ان کو پارٹی سے نکالا جانا چاہیے ابھی بیہار کے ایک منطری نے تلسی داس پر کچھ کہہ دیا انہوں نے کہاں پھوراں بہار کرو اور یہاں اتنی بڑی گھٹنا ہے اتنا بڑا سنگین آروپ لگایا ہے ہمارے اولیمپک پدویجیتاؤں نے اور سرکار کی خاموشی ہے اور اس پر گو سلو ہو رہی ہے سرکار کی طرف سے یہ مطلب چونکانے والی اور اچرج کرنے والی بات ہے آپ جانتے ہیں بھاشا بریج بھوشن سنگھ کا ایک اتحاس رہا ہے وہ ایک باہو بلی نیتا رہے ہیں ایک ویڈیو سامنے اُبھر کر آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیٹ پر گولی ماری ایک ویکتی کو مار دیا ایسا ویکتی کشتی سنگھ کا دیکش ہے ایک ایسا ویکتی جس کے بارے میں ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں ایک یوک کو تھپڑ مار رہا ہے یوک نہیں وہ کشتی کا کھلاڑی ہے کشتی کا کھلاڑی یہ ہے وہ ویکتی یہ ہے اس کی تڑی یہ ہے اس کی ادا اور یہ خوف ہے اس کا اور دیکھیں سب سے زیادہ مجھے اویسار جس بات نے دکھی کیا جب یہ آروپ لگا ملہ آروپ لگانے والی محلاؤں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے جو ہماری موڈی جی کی سرکار ہے بولتا ہے کہ میں ترنت مجھے لگا کہ اس کو لگا کہ اس کی ستہ جانے والی ہے ترنت فلائٹ کا ٹکٹ لے کے دلی آتا ہے اور یہاں میڈیا کے لوگوں سے بولتا ہے کہ یہ ساجش ہے مطلب آپ کو شرم نہیں آتی کانگریس کی ساجش ہے دھپندر ہڈڈا کے ایجنٹس ہیں ایک ادیوک پتی کا بھی نام لے رہے ہیں وہ مہدے لیکن میں یہ کہہ رہے ہوں کہ جس تڑی کے ساجش تڑی کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس خوفناک ڈھنگ سے وہ بات کر رہا ہے آروپ لگنے کے بعد پہلے کی بات نہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ پوری کی پوری موڈی سرکار اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور شاید یہ سب سے بڑی شرمناک گھٹنا ہے کیونکہ کلدیب سینگر جو بلاتکاری اور ہتیارہ ہے اسے بھاشپا نے کی طرح سے پالا پوسا اور اسے بیل ملی ہے ایک مہینے کے لیے بیل ملی ہے تیرا سچا کے بارے میں آپ نے بتایا ہی لیکن یہ اس سے بڑی بات ہے جہاں پر اولمپک میں میڈل جیتنے والی مہیلائیں سامنے آکے رو رہی ہیں اور آپ ایک پیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈراغ تھاکور جائیں گے ان کے ساتھ باتچیت ہوگی باتچیت آپ کریے لیکن پہلے اس شخص کو تو ہٹ آئیے اگر آپ کے اندر اتنے گرس نہیں ہیں آپ تو چھپن انچ والی شاتی کی بات کرتے ہیں آپ سرکار نینائک کی بات کرتے ہیں چھٹکیوں میں لوگوں کو بدل دیتے ہیں کو کرا دیتے ہیں سی بی آئی میں ایک بریج بھوش اور شرن کو ہٹانے میں اس کو پد سے باہر رکھ کے آپ ایک ایمیج دے سکتے تھے آج جب ہم آپ بات کر رہے ہیں اتنا بھی نہیں کر سکتے اس سمیے بھی وہاں پہ اتنی بڑی سنکھیا میں کشتی مہا سنکھ سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھلانی بیٹھے ہوئے ہیں ملے جی دیکھئے میں نے جو دیکھا ہے نا پچھلے آٹھ سالوں میں جو جیس کو محسوس کیا ہے کہ محلاؤں کے خلاف اپراد اور اپراد کو جائز ٹھہرانے کا کام بھاچپا نے کیا ہے یعنی کی کٹھوہ میں ایک ماسوم آٹھ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم اور پھر اس کی حتیہ ہوتی ہے مندر کے اندر اور آپ کو یاد ہے بھاچپا کے دو منتری جمہو پشمیر کے وہ یاترہ میں شامل ہوئے تھے یاد کیجئے ہاتھرس میں کیا ہوا تھا پیٹرول سے آپ نے اس بچی کا شب جلا دیا تھا اس پورے پریوار کے خلاف دش پرچار کیا تھا اور مکہ منتری آدھتنا میں اتنا میں بے شرمی شب کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا یہ انتراشتری سازش ہے بھارتی جنتہ پارٹی محلاؤں کے خلاف اپرادوں کو لے کر بھی ان کھانچوں کا ان چیزوں کا سہارہ لے سکتی ہے انکیتہ بھنڈاری انکیتہ بھنڈاری آج تک وہ شخص موجود ہے جس کا بیٹا اس پورے گناہ میں شامل تھا دیکھیں ابھی سار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عجیب طرح کی بات ہے کہ بریج بھوشن پرساز سنگھ اتنے انفیمس ہونے کے بہت اتنے ان کے بارے میں اتنی سارے ڈاکومنٹیز ایویڈنسز ہیں سوائم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وقت کی ہتھیا کی ہے اور وہ بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایسے رکھا اور ایسے گولی مالی اور اس کے بحضود بھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نوکیول سانسد ہیں بلکہ سرکاری سمرتن سے ہی وہ کشتش سنگھ کے ادھیاکش ہیں جو اتنا بڑا پد ہے اس کے علاوہ اتر پردیش کے دگز مانے جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف مندر اور مسجد کے جھگڑے سے جیتنے والی راجنیتی نہیں ہے یہ اس طرح کے مہا بلی اس طرح کے باہو بلی ان کا بھی استعمال یہ پارٹی ہر قدم پر کرتی ہے ہر اسٹیٹ میں کرتی ہے ابھی اداران کے طور پر آپ بتائیے تیجسفی سوریا جب بولتے ہیں تو جہر اگلتے ہیں انہوں نے جہاز میں انڈیگو جہاز میں بقاعدے یار امرجنسی گیٹ کھول دیا آپ سوچیں دوسرا کوئی ویکتی ہوتا تو کیا وہ ابھی تک جیل نہ ہوتا بلکل آپ نے قانون کا اولنگن کیا ہے قانون کا اولنگن کیا تھے لیکن یہاں نوزانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ جیلوں میں سڑے ہیں اور مر گئے ہیں اسٹین سوامی کا اداران ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی کو اگر آپ دیکھئے اس کے گورننس کو دیکھئے تو انہیومن ہی نہیں مطلب منوشتہ کے پر کی ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ بہت دھیان سے درشکوں کو آروپ ہے کہ وہاں پر کیمپ لگاتے تھے وہاں پر شوشن کرتے تھے دس سال سے کشتی ماہ سنگ کے ادھیاکشیں بریج بھوشن شرم سنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پورا کا پورا ہریانہ میں جو گھٹنا ہوئی وہاں پر ایک جونیر ایتلیٹ تھی اس نے ایف آئی آر تک پہنچی یہ جو سارا محول مہیلا ویروڈی اور مہیلا یون شوشن والا ہی سنسکرتی ہے بلاتکار ہی سنسکرتی ہے یہ کس طرح سے پولٹیکل پیٹرونیج ہے یہ شرم کی بات اور موڈی جی پر سوال ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا بھاشا اور ارمیلیش انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اسی طرح سے آپ میرے ہمارے کارکرم دیکھتے رہیے اور اپنی رائے بھی دیجئے آپ کو یہ کارکرم کیسا لگا اجازت دیجئے نمسکار